محترم دوستو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کلمات اسلام یعنی اسلام کی جو کلمات ہیں اس کو سیکھنے والے ہیں جو کہ ہر ایک مسلمان کو یاد ہونا ضروری ہے اگر آپ ایک پکا اور سچا مسلمان ہیں تو آپ کو ضرور یہ کلمات یاد کرنا ہے کیونکہ یہ سب کلمات ایک مسلمان کی پہچان ہے تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں سیکھتے ہیں کہ کلمات کیا کیا ہے اور کس طرح پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ تو دوستو آپ جو ہے کتاب کھل لیں نہیں تو ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں میرے ساتھ آپ مل کر پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کلمہ طیبہ یعنی جس کو اول کلمہ یعنی پہلا کلمہ بولتے ہیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ترجمہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں کلمہ شہادت جس کو دوسرا کلمہ یعنی دو کلمہ بولتے ہیں کلمہ شہادت اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہا محمدن عبدہ و رسول ترجمہ گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں کلمہ تمجید یعنی تیسرا کلمہ جس کو بولتے ہیں کلمہ سوم بولتے ہیں جس کو سوم کلمہ بولتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ترجمہ اللہ کی ذات پاک ہے اور تمام تعریف اللہی کے لیے ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے اور نہیں ہے کناہوں سے بچنے اور نیکی کرنے کی قوت مگر اللہ کی توفیق سے جو بلد عظمت والا ہے تو اس کو آپ دیکھیں اب کلمہ توحید جس کو چوتھا کلمہ چہرون کلمہ بولتے ہیں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد وهو على كل شئی قدیر کلمہ استغفار استغفر اللہ الذي لا الہ الا هو الحج القیوم واتوب اليه کلمہ سجد الاستغفار اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتني وانا عبدکا وانا علا اہدکا ووعدکا مستطعتو اعوض بکا من شر ما سنعتو ابوء لکا بنعمتکا علجا وابوء بذنبی فاغفر لي فاننہو لا يغفر الظنوب الا انتا اس کو دیکھیں ایمان مجمل آمنت باللہ کما ہوا بی اسمائی وصفاتی وقبلت جمیعہ احکامی ایمان مفصل آمنت باللہ وملائکتی وکتبی ورسولی والیوم الاخری والقدری خیری وشری ملاللہ تعالی والبعف بعد الموت تو یہ کلمات ہے اس کو آپ کو یاد کر لینا ہے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچ ہوا سید الاستغفار ایمان مجمل ایمان مفصل یہ ساری کلمات آپ کو زبانی یاد کر لینا ایک بار نہیں تو دو بار ویڈیو دیکھیں لیکن زبانی یاد کر لیں انشاءاللہ پھر ایک ویڈیو کے ذریعے آپ کو آزان و اقامت کے کلمات یعنی آزان دینے کا طریقہ اور اقامت کا طریقہ آپ کو میں بتاؤں گا تو دوستو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں دوستو کے ساتھ اپنے ویڈیو کو شیئر ضرور کریں